اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج انشاءاللہ ہم نورانی قیدے کی تختی نمبر نائن تختی نمبر نائن کی مشک کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے تلفزات اور اس کے عدیگی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو کس طرح ادا کر کے پڑھنا ہے سامین اس کے بعد سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش حملید کہتا ہوں سامین اگر آپ میں اس حقوقی شخص ہم سے آن میں قرآن ملید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین سبق نمبر نائن یعنی سبق نمبر ناؤ یہ تقریباً تین چار پانچ چیزوں کے اندر یعنی کتن چار چیزیں اس کے اندر مکس ہیں تو اس سبق کو پڑھتے وقت ان چار پانچ چیزوں کا خیال کرنا ہے یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش مات اور حروف لین اور تنویر ان کے جو قواعد ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ قواعد ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے ان قواعد کا خیال رکھتے ہوئے سبق نمبر نائن کو پڑھیں گے تو آئیے سبق نمبر نائن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہ علیف ہے اس کے اوپر حرکت آگئے تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو اس کو علیف نہیں پڑھیں گے جب اس کے اوپر حرکت آ جائے تو یہ علیف کی جگہ حمزہ پڑھا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کا قیدہ ہم نے پڑھا تو اس کو کھینچ کے پر پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں حمزہ کھڑی زبر آ مین زبر ما آمان نون زبر نا آمانا حمزہ کھڑی زبر آ واؤ کھڑی زبر واؤ واؤ حاضرین یہ جو یا ہے یہ لکھنے میں آتی ہے کبھی کبھی جب اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو تو یہ یا نہیں پڑھی جاتی یہ یا خموش ہوتی ہے لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی تو اب یہاں یا کو نہیں پڑھیں گے دو ہی حرف ہیں ان کو پڑھیں گے بعض بچے جو ہیں سٹوڈنٹ یہ اس کو دیکھتے ہیں یا کو دیکھ کر اس کی کھڑی زبر کو ختم کر دیتے ہیں یا کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے حمزہ کھڑی زبر آ واؤ کھڑی زبر آ آ واؤ حمزہ کھڑی زبر آ نون زیدنی یا زبر یا آ نیہ تا دو زید تین آ نیہ تین حمزہ کھڑی زید این لام کھڑی زبر لا ای لا فازر فی ای لا فی حمزہ یا زبر آ سامین یہاں آپ اعتراض کریں گے اعتراض سے پہلے میں اس کے جواب دیتا ہوں کہ یہ حمزہ یا زبر آ کیوں پڑھنے ہیں اس کو دو طریقوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے حمزہ زبر یا آئی تو اور جو وہ یہ اور طریقہ ہے جدید طریقہ یہ ہے حمزہ یا زبر آئی یعنی کہ جو جدید طریقہ ہے ہم اس کو نہیں بلکہ یہ جو جدید طریقہ ہے وہ میں مدنی قدر میں استعمال کروں گا اور یہاں وہی پرانے والا قدر استعمال طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ حمزہ زبر یا آئی نون زبر نہ آئی نہ بعضے بھی ہاں کھڑی زیر ہی بھی ہی جین علی زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر آ جا جین کھڑی زیر جی اوپر مد جی حمزہ زبر آ اب اس کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ پڑھیں گے یا کو نہیں پڑھیں گے جی ا جین پیش و جو عین دو زرعین جو عین خوزہ زبر و خوف فادو زرفین خوفین ناظرین یہ یاد رکھیں آج کا جو سبق ہے ہمارا تین لینز کا ہے انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے خوزہ زبر یا خیر را دو پیش رون خیرون دال کھڑی زبر دا و الٹا پیش و دا و دال پیش دو دا و دو زان کھڑی زبر زا لام زینی زانی که زبر که زانی که را زبر را و پیش و را زو شین زبر علیو شاہ حمزہ زبر اہ شاہ ناظرین ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں اور وہی آخری لائم کے اندر کہ جب یہی الفاظ آیت کے آخر میں آ جائیں اور ان کے اوپر وقف کرنا پڑے تو وقف کی حالت پر ان کو کس طرح پڑیں گے تو یاد رکھیں کہ دو پیش دو زید یا ایک پیش ایک زبر تو یہ ساکن ہو جاتے ہیں جیسے خیر وقفن خیر یعنی کہ اس کے اوپر جب وقف کریں گے تو یہ خیر بن جائے گا یہ ساکن ہو جائیں گے جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو اس کو پڑیں گے یاد رکھیں کہ حروف مدہ کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو وہ اپنی حالت میں برقرار رہیں گے وہ پہلے سے ساکن ہوتے ہیں لیکن یہ گریں گے نہیں بلکہ اپنی حالت میں باقی لیں گے روزو شاء وقفن شاء سامین امید ہے کہ آپ کو آج کا صدق صدق آگے ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلے صدق ہم پڑیں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ